ویلکم بیک ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے بہت علمی گفتگو چل رہی تھی بہت سی ہماری سسٹر نے معلومات میں اضافہ کیا تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں فوراں جو ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف یعنی اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتی ہوں جس کا نام ہے ہم اور ہمارے مہمان تو چلیں اپنی سسٹر کے پاس جاتے ہیں جی سسٹر آپ کیسے ٹھیک ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں بہت سے خدمات انجام دے رہیں گے ماشاءاللہ سے ٹی وی چینلز پہ آپ نے کام کیا تو ہم آپ ہی کی زبانی سننا چاہیں گے کہ آپ کی اور کیا مصروفیات ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ پرفردگار عالم نے مصومین کے وسیلے سے میری اسیس کے لیے منتفت کیا ہے سباناللہ اور میں خدا سے یہ بلا کرتی ہوں کہ میں زندگی کی آخری سانس تک اس کام کو جو میں کرنا چاہتی ہوں اس مشن کو تکمیل کروں اور جتنا مجھ سے ہو سکا جس طرح سے بھی الحمدللہ پاکستان میں بھی جمع تھی تو میں اسی سسلے میں تبلیغ اہل بیت علیہ السلام اور میرا جو اصل ٹاپک تھا وہ تھا ہیمنیٹی انسانیت انسانیت کا احترام کرنا کیونکہ ہم مسلمان یا عیسائی یا ہندو بات ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم انسان ہیں دیشت اور قرآن میں بھی پرفردگار عالم نے جگہ جگہ انسان سے ہی ہمیں مخاطب کیا ہے اور ہمارا سب سے بڑا مشن ہی ہے کہ انسانیت پیس امن ہمارا سب سے پہلا پیغام ہے اور یہی میرا ٹاپک ہے اسی پر میں پاکستان میں بھی کام کرتی رہی ہے الحمدللہ جہاں جہاں خدا و انتالہ نے چاہا تو یہی ٹاپک ہمارا ہوگا انشاءاللہ اور ابھی یہاں پر بھی ہمارا یہی ٹاپک ہے تو انشاءاللہ آج جیسے کہ جنت البقی آپ کا ٹاپک ہے یہ بھی سب سے پہلے پیس سے ہی تعلق رکھتا ہے امن سے کیونکہ اسلام کا بیسیکلی تعرف ہی یہی ہے اسلام آغاز ہی ہی سے ہوتا ہے یا ایوہن ناس اے لوگو خدا نے کسی کو کسی خاص طبقے سے مخاطب نہیں کیا لوگ کہہ کر مخاطب کیا ہے سب کو ایک والد رکھا ہے بیسٹ مسلمان کی پہچانی یہی ہے کہ اس میں انسانیت کا احترام ہو اگر وہ انسان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے پہلے انسان ہے اور پھر مسلمان ہے اور اسلام تو اتنا عظیم مذہب ہے سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور سب سے آزاد مذہب جو ہر چیز کی رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے پہلے رسپیکٹ ہے اور پھر ایمان ہے اگر آپ کے پاس رسپیکٹ نہیں ہے آپ کے پاس احترام نہیں ہے تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے اور الحمدللہ ہم جس مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ مکتب اہل بیت ہمارے پیروان ہمارے معصومین انہوں نے قدم قدم پر ہمیں احترام انسانیت دکھ سکھایا ہے اور یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے اور یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی جو مقصد ہے احترام انسانیت جو اہل بیت کا پہلا درس ہے جو دروازہ سیدہ سے ہمیں ملتا ہے یہی جو پیغام ہے یہی پوری دنیا کے لیے جو کفر ہے نا عالمی کفر ہے باطل ہے یہی اس کے لیے سب سے بڑی تلوار ہے اور اقبال نے بھی یہ کہا نا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور جیسے ہم جنت البقیہ کے بر بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنے کے لیے اور یہ جو آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور آگے چل کر ہوگا یہ سب کچھ اس کی یہی وہ سٹارٹ ہے نا کہ اگر درمیان میں جب سٹارٹ میں سراخ کیا جائے سراخ کو اسی وقت بند کر دیا جائے دیوار میں چھے دو سے بند کر دیا جائے تو دیوار کنٹرول میں آ جاتی ہے اگر آپ اس کو نہیں بند کریں گے آپ اس کو موقع دیں گے وہ بڑھتا جائے گا بلدیشی طرح جب یہ جو اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا تھا اسے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جب یہ سلطنت عثمانیہ سے ہسٹری تو اب ماشاء اللہ کافی اچھی بیان کر دی گئی ہے میرا خیال اسے اتنا لیکن اس ہسٹری بہت اہمیت رکھتی ہے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور جب یہ جو حجاز میں اسے کبھی سعودی عرب نہیں کہوں گی یہ رسول اکرام کا نام تھا یہ رسول خدا کا نام ہے حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے قرآن نے اس کو پسند گیا ہے کبھی خوبصورت نام ہے حجاز بے شمارہ حدیث ہیں رسول خدا کی رسول خدا نے بے شمارہ حدیث میں تبہ مکتب اسلام کی کتابوں میں موجود ہے کہا کہ حجاز جو بہت پسند ہے بارہا اس کے اوپر زور دیا ہے رسالت نے کیونکہ نگاہ رسالت اسے دیکھ رہی تھی اور جب یہ آل سعود آئے ہیں انہوں نے آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا انہوں نے دو اہم کام کیا انہوں نے اس کا نام حجاز سے تبدل کر سعودی عربیہ کیا جس میں دو چیزیں انہوں نے واضح کی ایک تو سعودیہ سے سعود اب آل سعود اور عرب سے قومیت اسے ایک خاندان اور ایک قومیت میں تبدل کر دیا جبکہ حجاز نہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور نہ قومیت سے تعلق رکھتا ہے جیسے اقبال نے بھی اس کے لیے بہت اچھی ڈیفینیشن بیان کی پورے دنیا میں اقبال گھوموا اور اقبال نے گھوم کے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانشو فرنگ سرما ہے میری آنکہ مکہ مدینہ اور نجف کہ یہ حجاز تو پورے اسلام کی ہماری یہ جد ہے ہماری یہ وراثت ہے ہمارا بطن ہے ہم پاکستان میں رہیں ہم یورپ میں رہیں ہم کہیں بھی جا کر رہیں لیکن ہمارا بطن کونسا ہے حجاز حجاز سے ہی ہماری پہچان ہے وہی جو ایک رسول خدا حجاز سے ہمارے رہبر ہیں ہمارے رخنوما ہیں ہمارے ہی نہیں بلکہ ایک لاکھ تیس ہزار انبیاء کے رہبر ہیں شیدر ہیں اور وہی ہماری رسالت ہے اور وہی ہماری امامت ہے اور جنت البقی جو جنت کا باغ ہے اسے کیوں اہمیت حاصل ہے اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ یہاں اہل بیت علیہ السلام اور اس کے علاوہ اصحاب پیمبر دفن ہیں بے شک اور رسول خدا نے کے زمانے میں جب درختوں کو آپ نے کہا نا شجر کو کٹا گیا تو زمینوں کو قبیلوں کے لیے باقاعدہ مقصوص کیا گیا اور جب مقصوص کر دیا گیا اور اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ جو قبروں پر جانا ہے یہ اعلان کرتا ہے اگر ہم جائیں گے تو سوال اٹھے گا کون ہے بے شک کس کو سلام کیا جا رہا ہے اور سلام تو ہمیشہ زندوں کو کیا جاتا ہے مردوں کو تو نہیں کیا جاتا جیسے آپ نے کہا کہ فاتحہ نہیں پڑتے تو وہ بلکل ایک پھر وہ ایک شیر زہر میں آ رہا ہے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود بلکل سمپلی بات ہے کہ دیکھیں مردے کے لیے فاتحہ نہیں ہوتی مردہ تو مر جاتا ہے زائر قتم ہو گیا ہے شہید کے لیے شہید زندہ ہوتا ہے اسی لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اسی لیے اہلِ بیعتِ معصومین نے کہا مَمَّا تَ مَاتا مَاتا شہید کے لیے ہی کی جاتی ہے اور ہم کبھی بھی قبر پر نہ جاتے اگر ہم نے ہسٹری اہلِ بیعت نہ دیکھی ہوتے کیونکہ ہم چاہے سننی ہیں چاہے شیعہ ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام ہیں ایمان ہیں انسان ہیں اور ہمارے لیے بہتر ہی انسان رہبرِ کامل رسولِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ہے کہ جن کی پیارہ بھی حضرتِ علی کرم اللہ بجھو اور باقی تمام معصومین میں کی رہبر لیڈر رسولِ خدا ہے پورے عالمِ اسلام کے اگر رسول کافلہ لے کر چل رہے ہیں اور ایک دم رک جاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں رک جاؤ کافلہ رک گیا رسالت اتر پڑی ہے اتر کر چند قدم چلنے لگتی ہے اشارہ کرتے ہیں رک جاؤ رسول چلتے ہیں پھر ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پہ اپنے نالین مبارک کو اتار دیتے ہیں پھر چلتے ہیں لوگ کافلہ پریشان ہے کہ رسالت کدھر جا رہی ہے مقام ابواہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے پھر ایک مٹی کی ڈھوری پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی دونوں انگلیوں کو رکھ کر وہاں پر کچھ تلاوت کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اتنے تاریخ انسانیت اسے کوٹ کرتی ہے کہ اتنے آنسو بہتے ہیں کہ تر ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ پھر صحابی آکر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہاں میری والدہ کی قبر ہے کہاں کیا تلاوت کر رہے تھے کہاں سور فاتحہ تلاوت کر رہا تھا کہاں ہاتھ پوٹھا کر کیا کر رہے تھے کہتے دعا کام مانگ رہا تھا پھر رسالت نے کہا جب کوئی پریشانی ہو اپنے والدن کی قبروں پر جا کر انہیں سلام کرو اور پھر دعا مانگو خداوند عالم اس قبر کے صدقے میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے قبر کی پوجہ نہیں بتا رہے مانگ خدا سے رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ ان کے وسیلے سے وسیلہ بھی ہمیں واضح کر رہے ہیں تو ہم نے کبھی فاتحہ آپ تمام عمد مسلمہ قبرستان جا کر کیا کرتی ہے فاتحہ فوتگی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں فاتحہ اے آپ مطلب کہ کسی کے گھر بھی آپ جاتے ہیں پرسا دینے کے لیے تو کیا کرتے ہیں فاتحہ کہاں سے لیا رسول خدا سے لیا رسول نے اگر رسول نہ کرتے تو ہم کبھی بھی وہ کام نہ کرتے پھر آپ واقعہ اہد کے بعد حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتھ قبرستان اہد خداوند تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے اب تو بڑی افسیلیٹیز ہیں سولیات ہیں بڑی رزیلی گاڑیاں ہیں اور اس میں بیٹھ کر آپ قبرستان اہد چلے جاتے ہیں سلام ہوں ان قدموں کے اوپر جو پتھروں پر چل کر اور ان کانٹوں سے عبور کر کر قبر حضرت حمزہ پر جائے اور وہ قدم بھی حضرت زہرہ کے ہوں تو وہ کتنا عظیم عبادت ہوگی کہ جب حضرت زہرہ حضرت حمزہ کی قبر اثر پر آئیں اور زیارت پڑھیں اور سلام کریں اور سلام کر کر جب ایک مرتبہ گھر جائیں رسول خدا داخل ہوئے فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو مٹی سے کیا چیزیں بنا رہی ہو کہا تسبیح بنا رہی ہو کہا یہ مٹی کہا سلائی ہو کہا قبر حضرت حمزہ کی مٹی اور پہلی جو دانے میں آج آپ نے دیکھا لوگوں کے ہاتھوں میں دانے ہیں دانوں کی تسبیح ہے تو یہ دانوں کی تسبیح سب سے پہلے ہر چیز کائینات میں کوئی نہ کوئی تو بناتا ہے اس سے پہلے ایسی تسبیح نہیں آئی مٹی سے تسبیح نہیں آئی تھی کسی بھی مٹیریل سے آئی ہو پہلی مٹی کی تسبیح حضرتِ ظاہرانِ قبرِ حمزہ کی خاک سے بنائی اور اللہ کو وہ تسبیح اتنی پسند آئی کہ خداوندِ عالم نے تمام ممنین کے لیے جب راستے کو کربلا کی طرف پلٹا تو وہ خاکِ شفا کی تسبیح سے دے اسی لیے تو آج ہمارے ہاتھ میں یہ خاکِ شفا کی تسبیح پورے کفر کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے وہ جانتا ہے ہمارے لوگ جانے مسلمان جانے یا نہ جانے کافر جانتا ہے کہ یہ تسبیح کا ہتھیار یہ آئیٹم کہاں سے آیا ہے یہ وہ ہے جو حضرتِ ظاہرانِ ہمیں قبرِ حمزہ سے عطا کیا ہے اسی لیے تو جتنا بھی چاہیں آپ ان کو مسمار کرنا چاہیں آپ انہیں مسمار نہیں کرتے خداوندِ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا اپنا تعارف کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال یہ ہے روشن چراغ ہے جو چمکتے ہوئے شیشے کے فانوس میں بند ہے سورہ نور کا ترجمہ میں عدیہ کر رہے ہو روشن چراغ ہے جو شیشے کے فانوس میں بند ہے چراغ کو جو روشنی مل رہی ہے یہ بہت بڑا میسیج ہے آج کے حالات پر اس چراغ کو جو روشنی مل رہی ہے وہ زیتونِ مبارک کی مل رہی ہے زیتونِ مبارک نہ شرکی ہے نہ غربی ہے یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مشرق اور مغرب کا جو تعارف کروایا ہے مشرق اور مغرب کیا ہے مشرق جو ہے وہ عیسائیت ہے اور مغرب جو ہے وہ یہودیت ہے اور یہاں پر اس کی گہرائی میں آپ جائیں تمام مفسرِ قرآن کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہو انہوں نے کہا مغرب کا ذکر کیوں تور مغرب میں ہے حضرتِ موسیٰ مغرب میں ہے یہودیت مغرب میں ہے اور عیسائیت کا ذکر کیوں ہے کہ جب حضرتِ مریم چلی عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے مشرق کی طرف چلی قرآن نے کہا عیسائیت مشرق ہے اور یہودیت مغرب ہے اور کہا نہ یہ مشرق سے تیل مغربیت سے یہودیت سے تیل مل رہا ہے اور نہ یہ عیسائیت سے مل رہا ہے اسے کہاں سے مل رہا ہے اللہ اس لئے کہا وَمَا رَسَلَّا قَئِ اللَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ یہ پورے عالم کے لئے رحمت ہے چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو وطن رسالت کا ہے زمین اہلِ بیت کی ہے ذرہ ذرہ اہلِ بیت کا ہے رز اہلِ بیت کا ہے فضہ اہلِ بیت کی ہے اور ترانہ بھی اہلِ بیت کا ہوگا اور اہلِ بیت کے ترانے کے لئے ایک جملہ ہی لبائک یا حسین ہی ایک کافی ہے جس میں تعارف آ جاتا ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیت کیسے کر سکتا ہے یہ ایک للکار ہے ایک جملہ ہے امامت کا کھلا پیغام ہے ہمیشہ کے لئے مجھ جیسا بھی ہوگا اور تجھ جیسا بھی ہوگا تو وہی کرے گا جو تیرے اجداد کریں گے اور میرا وہی کرے گا جو میں اس کو سکھاؤں گا جو میرا درس ہوگا بہت خوبہ جزاک اللہ سسٹر اچھا میں ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب تاریخ اسلام پر ہماری نظر جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل سعود نے جو ہے نام نہاد مفتیوں سے جو ہے اپنے من گھڑک فتوے لیے ہیں تو کس فتوے کے بنا پر جو ہے جنت البقی کو مسمار کیا گیا تھا بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جس فتوے کی بنیاد بنایا گیا سب سے پہلے تو جب آل سعود نے یہ کام کر رہا تھا شہر پسندی کا پھر میں وہی کروں گی کہوں گی کہ اپنے اجداد کی پیروی کرنی تھی پیروی کرنے کے لیے ان کو ویسا ہی شخص چاہیے تھا جیسا کہ تاریخ میں ان کے بزرگوں نے اپنے لیے مشیروں کو چھنا تھا جیسے مشیر ان کے رہے تھے شاتر مکار ایار اس طرح کے اسی طرح نے ایک بڑے شخص کو چھنا اس کا نام تھا سلمان بن بلہت اسے نجس سے انہیں بلائیا اور اس نے وہ کوئسٹن سے آپ کہہ لیں اسٹیٹمنٹ تیار کی جس کے اوپر اس نے فتوہ لینا تھا اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لفظ ٹو لفظ ہونی شاہیے جی بلکل لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اسٹیٹمنٹ کیا ہے اسٹیٹمنٹ میں لکھتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء مدینہ خدا ان کی اقل و فہم میں اضافہ فرمائے قبروں پر عمارت یا گمبت بنانے اور انہیں مساجد قرار دینے کے بارے میں کیا ایسا کرنا جائز ہے اور اگر جائز نہیں بلکہ اسلام میں سختی سے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے تو کیا ان کو مسمار کرنے اور ان کے پاس نماز پہنے سے روکنا ضروری اور واجب ہے نیز بقیہ کی معنی ایک زمین جہاں قبروں پر گمبت اور عمارت کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں واقعہ استعمال نہیں کیا جا سکتا وہاں یہ کام گمبت اور عمارت وقف زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضہ کرنے کے مترادف ہے اگر ہے تو کیا ضروری ہے نہیں ہے کہ اسے جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مستحق پر جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے یہ جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو یعنی سوال بے خود جوال بے خود کہی ہے یہ ان کے جو اہل سنت ہیں ان کی جو سب سے بڑے سکولر ہیں ان کی کتاب میں ہیں وفا الوفا میں میں نے اپنی کسی بک کا سہارہ یہاں سے نہیں لیا بلکہ انہی کے سکولر کا سہارہ لیا ہے یہاں پر یہ سوال کر رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو تیار کیا گیا اور اس سٹیٹمنٹ کو تیار کر کر ان کے سامنے علماء کے سامنے مدینہ کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو بقاعدہ یا اگر آپ اس کتاب میں چیک کرے جا کر کہا گیا کہ اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کے اگنسٹ کریں گے تو ان پہ شرک کا خطوہ آ جائے گا بددت قرار دے دیا جائے گا اور بددت سے انہیں شرک اور شرک سے وہ واجبل قتل ہو جائے گی یعنی کہ آپ عدالت بھی ان کی دیکھ لیجیے اور یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ یعنی کہ جو دوسری امارات ہیں ان کا احترام زیادہ ضروری ہے ان کی نگاہ میں یعنی کہ پھر آپ کہیں وہ ہوترز اور وہ جو بیلڈنگز بنے گی یعنی کہ مقامات مقدسہ کا احترام ان کی نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتا بلکل اور جو بھی مسجد ہے پہلی سٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ مسجد یہاں پر جانا مزاروں پر جا کر نماز پڑھنا سے مسجد بنانا تو سب سے پہلے ہم ان سے سوال کرتے ہیں اگر ان کا یہ سوال ہے اور ان کی نگاہ میں اہمیت رکھتا تھا تو پھر تو انہیں مسجد نبوی میں بھی جا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہ بھی تو ایک مقبرہ ہے بلکل وہ بھی ایک مقبرہ ہے رسول ہے اللہ کی حبیب کا گھر ہے تو وہاں پر بھی وہ جا کر وہی سٹیٹمنٹ انہوں نے یہاں پہ ایک سوال اگر ان کو موقع ملے تو یہ تو وہ کام بھی کرنے سے باز نہ آئے اسی سوال کو میں اور تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گی کہ جب جنت البقی کو جو مسمار کر دیا تھا بقال ان کے کے شرک ہے لیکن برابر میں ہی روزہ رسول تھا تو اس کو کیوں نہیں انہوں نے جو ہے مسمار کیا اس کو انہوں نے اس لیے مسمار نہیں کیا کہ اصل جو دکھ ہے وہ تکلیف ہے وہ تو اہل بیت سے ہے اہل بیت سے ہے رسول خدا دیکھئے کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کربلا میں اس کی جنگ نہیں تھی کربلا میں اس کی جنگ نہیں تھی کربلا میں تیسے سٹیپ پہ جا کر جنگ تھی کربلا کسی اس کا نام ہے ولایت کا میدان ہے ولایت کا نام ہے ولایت شوپر جنگ تھی یہاں پر بھی یہ جو قبروں کو مسمار کیا گیا اور آپ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی قبریں مسمار کی جا رہی ہے آپ جیسے کے بھی آپ نے پہلے انہوں نے اسٹری میں بتایا کہ اٹھارہ سو ایک میں جب انہوں نے نجد نے آل سعود سعود نے عبداللہ ابن سعود کی اولاد نے جب مکہ اور مکہ عراق اور نجح پر حملہ کیا تھا کتنے لوگوں کو شہید کیا تھا کتنے زائرین شہید ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں زائرین شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بے شمار نوادرات کو چوری کیا تھا یہ کاتل بھی ہیں اور چور بھی ہیں ڈکیت بھی ہیں یہ کاتل بھی ہیں اور جب انہوں نے یہ یہاں کا اقتدار سنبھالا تھا ہجاز کا تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے سلطنت عثمانیہ کے بعد جب انہوں نے ہجاز کا اقتدار لیا تھا کہا تھا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف ہجاز دے دو بس ہمیں حجاز دے دو اور آپ کو پتہ دو لوگ تھے ایک تو یہ عبداللہ ابن سہود تھا اور دوسرا تھا فیصل حسین تھا شریف حسین کی فیملی تھی فیصلہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ہمیں صرف حجاز چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے دوسری جو فیصل حسین شریف کی جو فیملی تھی اس کو انہوں نے پھر پورا جو ہے یہ جو ہے راک ہے شام ہے اس کے چار بیٹے تھے چاروں بیٹوں میں وہ تقسیم ہو گیا اب چاروں بیٹوں میں سے ان کی اولادوں کے پاس آج کی اس مطابق اب تو کوئی نہیں ہے ایک بیٹا بی بھی ہے جو یمن کا بادشاہ ہے وہ اس کا ہی فیصل حسین کی ہی اولاد سے ہی ہیں اس کے پاس وہ حکومت باقی ہے باقی سب بغاوت کے اس کے اوپر ان کے ہاتھوں سے حکومت نکل گئی انہوں نے صرف حجاز کا ہی مطالبہ کیا تھا کیونکہ جو ان کا پائنٹ آف یو ہے یہ مسلمان نہیں ہیں انسانیت نہیں ہے ان کے اندر احترام انسانیت نہیں ہے احترام انسانیت کیا ہے اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اگر جنازہ آ رہا ہو تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں جنازہ آ رہا ہو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور قبروں کا احترام کرو قبور کا احترام کرو یہ تو کبھی بھی قبروں کا احترام کیا کرنا آپ کو پتہ ہے جنت البقیق واقعے کے بعد کیا ہوا یہاں پر باقاعدہ حل چلائے گئے باقاعدہ یہاں پر حل چلائے گئے کاشت کی گئی اور آپ جا کے دیکھئے اس کاشت کے بارے میں جملے کیا کہے گئے سب ہسٹری میں موجود ہے تاریخ میں سب کچھ موجود ہے اور جو محترم مقدسات اہل بیت تھے ان کو مسمار کر دیا گیا صرف جنت البقی کو تو مسمار نہیں کیا گیا بشمار نشانی ہیں اہل بیت کی جنہیں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں ختم کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم کرتے رہے آپ جا کے دیکھئے جو جنت بیت الحوزن ہے اس کے اثار کتنے وہ ہیں اسے ختم کرنا چاہتے ہیں سوالی یہاں پہ ایک چیز ایٹکن چاہتے ہیں جبکہ آپ دیکھیں مزید نبی کے برابر میں جو جناب فاطمہ کا حجرہ تھا جو گھر تھا کیونکہ اس کی کھڑکی جو تھی وہ برہ راست کھلتی تھی مزید نبی میں اور تمام گھر انہوں نے چھوڑ دیا لیکن اس گھر کو انہوں نے ڈھا دیا اس لئے کہ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ یہ کون تھے ان کا شجر نصب کیا تھا کہاں سے ان کی جو تھی وہ جا کے تعلق رسول سے ملتا تھا تو اس محض دشمنی میں جلن میں رقابت میں کیونکہ یہ دشمنی تو بنی حاشم سے شروع سے چلی رہی ہے اور دیکھیں اس کا کوئی آقونا منشان نہیں ملے گا کوئی بھی اور آپ یہ دیکھیں ان کو مسئلہ کیا ان کو پرابلم ہی ہے یہ بڑھتا ہوا کافلہ کربلا یہ تو بڑھتا رہے گا کیونکہ جہاں فرشتے سلام کرنی آتے ہیں وہ اس خاک کو کون چھوڑ سکتا ہے بی بی فاتما کے دعا ہے بلکل اور یہ دیکھیں یہ تمام آسمین کا فرمان ہے کہ جتنے بھی حالات تنگ ہو جائیں آپ کربلا کے طرف کربلا ہی زندگی ہے کربلا ہی انسانیت ہے یہ جو دوبارہ یہ کھڑے ہوئے یہ پہلے وہ نرسری تھی ان کی جنت البقی سے انہوں نے اس کا آغاز کیا اور اس کے بعد واعصہ جنت البقیہ کا بقیہ کا واقعہ نائنٹی ٹوئنٹی فائی انیس سو پچیس میں تو برس غیر کے اتنے علماء میں مولانا شاکت علی اور مولانا جہر علی نے کافی احتجاج کیا ریکارڈ کروایا اور اس وقت بھی آپ دیکھیں اس وقت جو کھڑے ہوئے ہیں صرف تشیعہ کھڑی ہوئی ہے تشیعہ اس کے لئے کھڑی ہوئی ہے تشیعہ نے سٹینڈ لیا اگر اس وقت تمام مسلمان سٹینڈ لیتے آج یہ فلسطین آپ دیکھ لیجئے یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ جب کوئی باقیہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں یہ شیعوں کا ہے یہ سنیوں کا ہے نہیں یہ چیز کب تک رہے گی مہا پہ اصحاب رسول بھی تو تھے جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ انسانیت کا تعلق ہے یہ سوچ چھوڑ یہ چھوڑ دیجئے یہ سنی یہ شیعہ یہ کرسن یہ سب کچھ چھوڑ دیجئے آپ احترام انسانیت سکھئے جب تک آپ کے اندر احترام آپ کہتے ہیں یہ کرنے یہ سب کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دیکھیں رسول خدا کے سامنے کتنا بڑا یہودی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے رسول خدا کے زمانے میں خائبر یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ تھا اور سب ساتھ جنگے بھی جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ بلکل آپ نے رسول تاریخ رسالت بتاتی ہے کہ جب تک خائبر سامنے ہے قلعہ یہود سامنے ہے ہم اس کو کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا آج بھی خائبر ہمارے سامنے ہے اس وقت کا خائبر حیدر کررار نہیں اور آج کا خائبر بھی حیدر کررار یہ فرزند حیدر کررار ہی کرے گا انشاءاللہ اور یہ کہنے سے نہیں کچھ ہوگا جب تک فرزند حیدر کررار کا آپ دعوند صحیح طور پر نہیں تھام لیتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ آج کا بھی قلعہ ہمارے سامنے ہے قلعہ یہود وہی خائبر ہے وہی خائبر ہمیں درپیش ہے ایپال اس کے لئے کہنا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آلی باس حجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں طریق جبین نیاز میں کہ جب تک وہ نہیں آئے گا حیدر کررار یہ کہنا کہ وہ آئے گا تو ہم کچھ کریں گے یہ تو بالکل دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی وہ آئے گا تو ہم کریں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے میرے یہی لائف ہے انہی سالوں میں میں جی رہی ہوں انہی سالوں میں میں نے اپنے حصے کا کام کر جانا ہے اپنے حصے کا کام میں مجھے یہ نہیں کرنا کہ یہ فلا ہے یہ فلا ہے تم فلا ہو تو فلا ہے میں فلا ہوں نہیں میں اور تو کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے خدا کی ذات ہے جو کچھ ہے دینِ الٰہی ہے اور دینِ الٰہی نے بھی تب ہی آپ دیکھی ہے تب ہی پاور لی تھی جب یہود و نسارہ جب آپ نے مہاجرین کو اور سلمانوں کو سب کو اکٹھا کیا تھا مدینہ کا پاور میں آئے تھا جب سب ایک ہو گئے ایک اس صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز یہ اگر ہم شروع دن سے اس چیز کو سمجھ جائیں نا کہ ہم نے ایک صف میں کھڑے ہو جانا ہے بے شک پھر ہمارے ہمیں کوئی طاقت آیت اللہ خمینی نے ایک بہت بہت خوبصور جملہ اگر اسے پوری انسان سمجھے کہ مسلمان سمجھے کہ ایک ایک بالٹی پانی کی صرف ایک بالٹی پانی کی ہر مسلمان اٹھا کر یہود کی طرف پھینک دیں یہود خود ہی کیا ہو جائے گا دشمن آپ یہود کا بھی نام چھوڑے ہم کیوں کسی کو کہیں باطل خود ہی ختم ہو جائے گا باطل کی طرف ایک بالٹی پانی کی اٹھاؤ اور پھینک دو سب ایک ایک بالٹی پانی کی اٹھاؤ اور پھینک دو باطل خود ہی اس سیلاب میں بہ جائے گا بے شرک بہت شکریہ سسٹر آپ نے بہت علمی گفتگو فرمائی ہماری بہت معلومات میں اضافہ کیا ہے آپ نے خدا آپ کو جزائے خیر دے ناشرین اسی کے ساتھ چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد